بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم على محمد وعلاعی محمد السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو میزوان خالج جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جن موضوعات پہ آج ہم بات چیت کریں گے اس میں سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ جنرل باجوہ کا وہ پلان ہے جو کامیاب نہیں ہو سکا اور راول پنڈی سے ایک بڑے سطیفے کی اطلاعات مل رہی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا بڑا ہے معاملہ جس پہ ہم بات چیت کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد ایک نئے حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے اور اس منصوبے کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور عمران خان اور عرش شریف قتل سے متعلقی جو لندن میں بڑی اہم پیش ربز ہو رہی ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیش ربز چل رہی ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اور پھر عمران خان صاحب پر حملے کے ساتھ ساتھ جو جی اے ایٹی اس کی تحقیقات کے لئے قائم کی گئی تھی وہ جی اے ایٹی واقعی حکومت مسلسل اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور وہ جی اے ایٹی ٹوٹ گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ تفصیلات شیئر کریں گے اور پھر ایک اور بڑی سب سے اہم خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب لندن سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں عرشہ شریف قتل کیس اور عمران خان قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو وہاں پر نون لیگی رہے ہیں ماہ کا پولس کے اندر رپورٹ درج کروانا اور پھر وہ کیس سی اے ڈی کے حوالے کرنا اس تناظر میں نواز شریف صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ یورپ کے دورے پر گئے ہیں ان دنوں وہ اٹلی میں ہیں کچھ تصویر سامنے آ رہی ہیں وہاں پر جو اپنی فیملی کے ساتھ مختلف ریسٹورنٹس پر یا مارکیٹ میں اور باہر گھوم پھر رہے ہیں وہ تصویر آ رہی ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑا اہم ایشو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف صاحب کی باحفاظت وطن واپسی ہے اور اس وقت نواز شریف صاحب واپس لندن جانے حوالے سے بڑے لیگل مسائل ان کے راہ میں ہیں اور وہ ان کی پرارٹی یہ ہے کہ وہ کسی طور پر اگر وطن واپس آ جائیں ریدہ دیں کہ ان کو کسی اور ملک میں شفٹ ہونا پڑے اور لندن واپس نہ جا سکیں تو پولٹیکلی بڑا ان کے لیے نقصان دے ہوگا تو اس لیے اس وقت ان کی واپسی کے لیے جو راہ وار کرنے کے حوالے سے دو بڑی اہم جو پیش رافت ہیں کوششیں چل رہی ہیں وزیراعظم شواز شریف صاحب جنہوں نے چوبیس تاریخ کو شیڈول کیا تھا ترکی جانے کا دورہ وہ آرمی چیف کی تقرری کی حوالے سے وہ ملتوی ہوا تھا آرمی چیف کی تقرری ہو چکی نوٹیفکیشن ہو چکا اس کے بعد وزیراعظم آج اللہ صبح جھو ہے وہ ترکیہ کے دورے پر رہوانہ ہو گئے ہیں دو دن کے اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ترکی میں قیام کے دوران بھی شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں گے اور ان کی واپسی کے حوالے سے جو ان کے پلان ہے وہ شیئر کیا جائیں گے سپریم کورڈ پاکستان اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے فیصل بارڈا کی جو تاہیات ناہلی تھی سادق اور امین کے حوالے سے جو انہوں نے جھوٹے ایفیڈپ جمع کروائے تھے اس سزا کو تاہیات ناہلی کو سپریم کورڈ نے ختم کر کے پانچ سال کی ناہلی میں بدل دیا ہے یہ بڑی ایک اہم پیش رابط ہے نواز شریف صاحب اسی کیس کی مثال بنا کر جو ہے کہ ان کی امیدیں جو ہیں ایک سپریم کورڈ سے ہیں کہ وہ اپنی جو سادق اور امین کے حوالے سے ان کو تاہیات ناہل قرار دیا گیا تو وہ بھی ایک ایسی نظر سانی کی کوئی پیٹیشن فائل کریں اور اس فیصلے کی تناظر کے اندر وہ اپنے حق میں فیصلہ لے سکیں اس کی ایک پریننگ ہو رہی ہے پیٹیشن سنائیں احتیار ہے اور اس کی بہت لیگل کنسلٹیشن چل رہی ہے اور اسی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا فیصل بارڈا صاحب نے عمران خان کے حوالے سے یا گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس اور ایکٹیوٹیز کی اس کا صلح بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے تناظر میں ان کو یہ صلح دلوایا گیا تو لیٹسی اب نواز شیف صاحب حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں تو دوسرا اہم مسئلہ نواز شیف کی واپسی میں جو ہے کہ وہ ان کی پرانی سزا ہے جس کے اندر وہ جہل کاٹ رہے تھے اور یہاں سے وہ زمانت کی اوپر علاج کے لیے گئے تھے اس میں اگرچہ اعتصاب قانون میں ترمیم کے بعد مریم نواز اور جو باقی کیسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ان کی اپیلیں منظور ہوئی تھیں تو اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کے بھی اس میں اپیل منظور ہو جائے گی ابھی صرف ان کو خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے سرنڈر کرنا ہے قانون کے سامنے اپنی اپیل کے لیے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل نہ جائیں تو جس لیے زرداری صاحب جو آپ لاہور میں ڈیلے لگائیں انہوں نے جا کر تاکہ وہاں پہ ایک بار پھر ساز باز کی جائے کوئی حکومت گرانے کے لیے یا کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اور کیو کی قیمت جو گورنمنٹ ہے وہ ختم کر کے یہاں پہ نون لیگر فیوس پارٹی کی حکومت قائم کی جائے تاکہ نواز شیف صاحب کے لیے سہولیات پیدا کی جا سکیں لیٹس سی ان دونوں حوالوں سے آنے والے دنوں کے اندر اہم پیش شفت ہو سکتی ہے دوسرا معاملہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملے کا منصوبہ جی آئی ٹی اور لندن پیش شفت لندن پیش شفت جیسے ہم نے بتایا کہ وہاں پر تصنیم میدر کا جو بیان تھا اس کے بعد پولیس نے وہاں پر اس کو افتدائی رپورٹ جیسے ہمارے ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اس کو وہاں درج کیا ہے اور اس کے بعد اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس کو سی ای ڈی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ تمام جی فورنزک ڈیٹا اور جتنے شواہد ہیں وہ اس کو کلیکٹ کریں وہ کلیکٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شیف صاحب کو شاملے تفتیش کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا یہی وجہ ہے کہ نواز شیف صاحب لندن سے نکلے ہیں تاکہ وہ ان تحقیقات کے وہاں نہ ہوں گے نہ وہاں کی پولس ان سے یہ پوچھ سکے گی تو اس لئے وہاں سے وہ نکلے ہیں دوسرا معاملہ جو ہے وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی مسلسل عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ اسلامباد مت آئیں وہ اپنا جلسہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ختم کریں اسلامباد میں ان کی جان کو خطرہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ان کو پریڈ گراؤنڈ میں جی ایچ کی جانب سے اجازت نامین اسی جاری کر دیا گیا کہ جی آپ وہاں لینڈ کر سکتے ہیں ان کا ہیلیکوپٹر لیکن اس لئے انتظامیہ نے کچھ چوبن کنڈیشنز لگائی تھی کہ جی آپ فولفل کریں گے تو تب آپ کو اجازت دیں گے تو اف اینڈ بٹس کے اندر ڈال کر ان کے لئے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہاں پر ان کا ہیلیکوپٹر اترتا ہے یا پنڈی میں اتارتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں لیکن جو اطلاعات ہیں جو تھریٹ لیٹر بھی جاری کیا گیا اور بعض اس سے ہٹ کر بھی جو اطلاعات ہیں وہ اب جیسے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی گئی اب یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے جلسے کے اندر کوئی پلانٹڈ بم دھماکہ یا جیسے بارو دی سرنگیں ہیں آئی ای ڈی کے دھماکے ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی کاروائی ہوتی ہے اس قسم کی کاروائی کے خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقع یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو سیکیورٹی فرام کرنی چاہیے ریدر دین کہ وہ دھمکیاں دیں اور سہولیات بھی فرام نہ کریں اگر ایسی دھمکیاں ہیں تو پھر سہولیات فرام کریں سیکیورٹی فرام کریں وہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں لیکن اس قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور یہ جو کھینچہ تانی ہے ابھی آخری اطلاعات وقت یہ چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت پنڈی کے اندر جلسہ ہونا ہے وہ کبھی فیضہ آباد اور کبھی ریمان آباد جو ہے کہ اس کے سٹیج کو بھی وہ سلسل چھیڑا جا رہا ہے اور شفٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کافی رسک جو ہیں آن گراؤنڈ موجود ہیں تیسری اہم چیز جنرل باجوا کا پلان اور الپنڈی میں سے جو ایک ستیفے کی اطلاعات آ رہی ہے اس میں جنرل باجوا کے حوالے سے یہ کھا جا رہا ہے کہ ان کی کوشش تھی اور خواہش تھی اور انہوں نے اپنے کلوز سرکلز کے اندر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ جنرل ازر عباس کو وہ لے کر آنا چاہتے تھے جنرل ازر عباس ان کے کافی فیورٹ تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو چیف آف جنرل سٹاف اس وقت جو جی ایش کیو ٹریکٹیکل ہی ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے بعد جو چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے وہ ہی اس کو رن کرتا ہے اور سپروائز کرتا ہے تو اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو چیئرمن یا آرمی چیف جو ہے ضرور لگائیں اور انہوں نے ریکمنٹ بھی کیا تھا اور اس سلسلے میں لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک سمری جو پہلی بھیجے گئی تھی پانچ جنرلز کے نام تھے اس میں آسم منیر کا نام نہیں تھا جی ایش کیو کا یہ خیال تھا کہ وہ ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے وہ الیجیبل نہیں ہے اس لسٹ کے لیے لیکن پھر پرائیم منسٹر نے جو خط لکھا بزارت دفاع کو اور اس میں خواہش کا اضار کیا کہ نہیں ان کا نام شامل کیا جائے جس کے بعد پھر دوسری لسٹ جو اچھے جنرلوں کی گئی اور اس میں جنرل آسم منیر کو جو ہے کہ پرائیم منسٹر نے اس کا انتخاب کیا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے پر مسلسل ایک ٹراپیگنڈا چل رہا تھا وہ بڑی ایک حکمت حملی کے تحت چل رہا تھا اور جب آسم منیر کو اس طرح سے پورٹ رے گیا جا رہا تھا جیسے وہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے بڑے مخالف ہیں اور وہ اگر آئیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا کریکڈون ہوگا یا بہت اس قسم کی خبریں چل نہیں تھیں اور ان کا بازلوں کا ایک خیال ہے مسلم لیگ کے اندر کے بازلوں کا ایک خیال ہے کہ ان کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس سے جو ہے انائیڈ ہوں گے اور وہ اس کو تقریہ روکیں گے اور جب وہ روکیں گے تو پھر جنرل باجوا صاحب اپنے پرین کے مطابق جو ہے کہ اس پوزیشن پر بھی اپنا فیورٹ بندہ لے کر آئیں گے اور پھر وہ ان کی ان پالیسیز کو کیری آن کرے گا جو جنرل باجوا نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنائی ہوئی تھی لیکن عمران خان نے بڑی دانش مندی سے پریزیڈنٹ نے بھی ان کو مشورہ دیا بعض ان کو ریٹائرڈ بیروکریٹس نے جنرلز نے لیگل ٹیم نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایز ایٹس جو ہے کہ اپروب کر دیں تاکہ کوئی مسائل پیدا نہ ہوتے اس لیے وہ جو ان کا پلان تھا اپرینٹلی مبینہ پلان جس کی اوپر بڑی بات ہی چل رہی ہے پریزیڈنٹلی آباد کے اندر وہ جو ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا نہ عمران خان ایون اس کے اندر نون لی کی بھی کوشش تھی کہ عمران خان کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے فوج کے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا تو اس لیے اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو عزر عباس صاحب ہیں جو باجوا صاحب کے بڑے فیورٹ کران دیے جا رہے تھے کہ انہوں نے اس مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے خاندانی ذرائع نے یہ خبریں چلوائی ہیں جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے جو ان کے لندن میں کورس امانڈر نے انہوں نے ان کے خاندانی ذرائع سے کوٹ کیا ہے اور جیو ہی سلسل اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لی کے بہت قریب ہیں اور ان کی بیشتر خبریں وہی نکال رہے ہیں تو انہوں نے یہ خبر دیا کہ انہوں نے مصطفی ہونے کا پلان کیا ہے کیونکہ وہ جو ان کو یقین دھانیا کرائی گئی تھی اور وہ جتنے پور امید تھے تو اب وہ سمجھتے ہیں اگرچہ وہ بھی سینیارٹی میں نمبر ون ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب کی تقرری جو ان کے حساب سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کو لگانا جو ٹھیک نہیں ہے تو اس تناظر میں اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں اوفیشلی پنڈی سلامباد کے اندر ان کو کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے اس کے پر بات نہیں ہو رہی لیکن ان کے خاندانی ذرائع نے یہ خبر دی ہے تو لیٹسی اگلے آنے والے دنوں کے اندر ابھی کیا ڈیولیپمنٹ ہوتی ہیں اس تمام تناظر کے حوالے سے اور کیا پیشرفت ہوتی ہے آپ کو اپڈٹ کرتے رہیں گے خال جمیل قجاز دیجئے اللہ حافظ